اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلالشکور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انفارمیٹو ایک ہیلیکپٹر گھومتا اور آوٹ اوف کنٹرول نیچے جاتا کسی ڈراؤنے خواب کی طرح لگ سکتا ہے لیکن تصور کیجئے کہ یہ ہیلیکپٹر کسی ایکٹیو والکینو کے موں میں جا رہا ہے بدکسمتی سے یہ میری تخیل کردہ کہانی یا کسی ڈیزاسٹر ٹی وی سیریز کا نیا ایپیسوڈ نہیں ہے یہ ایک سچی کہانی ہے جو تقریباً بھی سال پہلے ہوا تھا جیسے ہی کریک ہوسکنگ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کے پیر پیڈلز تک پہنچ جائیں اس کے باپ نے اسے سکھایا کہ کیسے ایک ہیلیکپٹر کو اڑایا جائے تاجب کی بات نہیں کہ سولہ سال کی عمر میں یہ نو عمر بچہ سب سے کم عمر لائسنس پائلٹس میں سے ایک بن گیا اس کے علاوہ اسے مختلف قسم کے ہوائی جہاز بحری جہاز اور گلائیڈرز اڑانا آتے تھے آخر کار ہوسکنگ ایک ایریل فوٹوگرافر بن گیا جو فیچر فلمز اور ٹی وی سیریز بنانے میں بھی مدد کرتا تھا تو جب اسے والکینک ایرپشن کے بارے میں ایک بیگ بچٹ مووی کی شوٹنگ میں حصہ لینے کے لیے کہا گیا اس نے جلد ہاں کر دی اس چھوٹی ٹیم میں دو اور میمبرز بھی تھے فری لانس کیمرمن مائیکل بینسن اور فری لانس فلم تیکنیشن کرسٹوفر ڈڈی اس دو کا ہیلیکپٹر بیل 206B3 تھا دو کیمراز سیلیس یہ ہیلیکپٹر ایک ہوای کے آئیلنڈ کے گلواؤ والکینو کو فلم کرنے والا تھا خاص طور پر فلمنگ ٹینگ پو او او وینڈ میں دلچسپی رکھتی تھی جی ہاں یہ وہی ہے جو میں نے کہا پو او 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 اگرچہ والکینو کے موں میں کوئی ایکٹیو لوا نہیں بہرہا تھا لیکن 120 فیٹ گہرا ایک اورنج پول گڑھے کی ایک سائٹ پر دھوئے کے ساتھ فلمیکرز کو وہ ساری ایکسائٹمنٹ دینے کے لیے کافی تھا جس کی انہیں ضرورت تھی یہ 21 نومبر 1992 کا ہفتہ کا دن تھا جیسے پلیننگ تھی سب کچھ ویسے ہی جا رہا تھا جب تک ہیلیکپٹر نے آتی فیشان کے قریب سے تیسرا پاس شروع نہیں کیا کچھ ہی سیکنڈ میں کرو کے گڑھے کے موں میں پہنچنے سے پہلے چیزیں بہت جلد بہت خراب ہو گئیں پہلے ہاسکنگ نے نوٹس کیا کہ مین روٹر آؤٹپوٹ ڈکریز ہونا شروع ہو گئی پھر بہت جلد روٹر کوشن سائن روشن ہو گیا ایسا لگتا تھا کہ ہیلیکپٹر کے اندر کچھ سنجیدہ ٹیکنیکل پرابلمز آ رہی تھی کسی اور سیچویشن میں ہاسکنگ کے طرح کا کوئی بھی ایکسپیرنس پائلٹ گڑھے کے باہر سے اڑھ کر جا سکتا تھا لیکن بدقسمتی سے اس کیس میں ہیلیکپٹر کے گرد کی دیواریں اتنی کھڑی تھی کہ ایسا کرنے سے ہیلیکپٹر کے نیچے گرنے کا زیادہ خطرہ تھا یہ لائٹنگ فاسٹ ہوا اس کے بچنے کی کوشش میں ہاسکنگ ایکسیڈنٹلی ولکینک سٹیم اور دھوئے میں گر گیا پائلٹ نے اس سے ہیلیکپٹر کو آٹو ریٹیٹ کر کے پیچھا چھڑوانے کی کوشش کی نیچے اس ولکینوں کے گڑھے کے درمیان میں وہ جانتا تھا کہ اگر ایک ہیلیکپٹر اپنی ساری انجن پاور کھو دے تو مشین پھر بھی سیفلی لینڈ کر سکتی ہے کیونکہ ہوا روٹر سے اوپر کی جانب جا رہی ہوگی اور شاید اس سے ان کا ہیلیکپٹر بھی بچ سکتا تھا اگر مین روٹر ولکینوں کی دیواروں سے نہ ٹکرائی ہو اور ائر فریم سے بھی الگ ہو اس کے بعد چیزیں کمپلیٹلی خراب ہو گئیں جب ہیلیکپٹر آوٹ آف کنٹرول ہو کے گھومنا شروع ہوا اور ولکینوں کے اندر گیر گیا ولکینوں کے موں سے تقریباً ایک سو پچاس فیٹ نیچے البتہ یہ اندر فرسے فلمنگ کرو کے لیے ایک لکی دن رہا ہوگا نہ صرف ہیلیکپٹر اوپلتل لاوہ کے اندر دوگنے سے بچ گیا بلکہ تینوں آدمی بچ گئے اور کسی کو بھی زیادہ چوٹے نہیں تھی معمولی کٹس اور چوٹوں کے علاوہ لیکن یہ سیچویشن اب بھی بہت غطرناک تھی آدمی ولکینوں کے اندر فرسے تھے جو زہریلی گیسوں جیسا کہ سلفر ڈائوکسائیڈ اور ہائیڈروجن سلفائیڈ کو خارج کر رہا تھا آتش گیر اور دھماکہ خیز یہ گیسیں لوگوں کے لیے زہریلی تھی واحد چیز جس نے فلمنگ کرو میمبرز کو بچایا کہ وہ ولکینوں کے جس حصے میں گرے تھے وہاں ٹوٹی دیوار سے فریش ائر لیک ہو رہی تھی حطرناک ولکینک گیسز میں دم گھٹنے کے بعد فلم میکرز نے ولکینوں کے کریٹر تک چڑھنے کا فیصلہ کیا لیکن اندرونی دیواریں اتنی آسانی سے چکنا چور ہو جاتے تھیں کہ کسی بھی حرکت سے راک سلائڈ ہو سکتی تھی ہاسکنگ ہیلیکپٹر میں گیا اور موجزانہ طور پر ریڈیو کو ایک سپیر بیٹری سے کنیکٹ کر کے چلا لیا پارک اوفیشلز کریش کے بارے میں متعلق ہونے کے بعد فائر ڈپارٹمنٹ کا ایک بہادر پائلٹ ولکینوں میں اتنا نیچے چلا گیا کہ ہاسکنگ سوار ہو سکے لیکن دو اور کرو میمبر اس سے زیادہ خطرناک سیچویشن میں تھے مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے چڑھنا جاری رکھا اور جب ہیلیکپٹر پہنچا تو وہ اسی فیڈ دور کی انچائی پر پھنسے تھے بادلوں اور دنس گیسز میں غیر واضح ان کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ڈڈی اور بینسن نے وہ رات ولکینوں میں لاوہ کی آواز سنتے زہریلی گیسوں میں سانس لیتے اور اپنی قسمت کا سامنا کرتے گزارتے البتہ اتوار کی دوپہر کو ڈڈی زیادہ دیر تک نہ رکھ سکا مایوسی میں اس نے چڑھائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا بینسن جس نے پچاس فیڈ دور ایک محفوظ ٹو بائی فور فیڈ چوڑا کریک ڈھون لیا تھا محسوس کیا کہ یہ رسکی تھا تو وہ جہاں تھا وہیں رکھنے کا فیصلہ کیا ڈڈی اکیلا بچ گیا آپ بینسن کے صدمے کو تصور کر سکتے ہیں جب کچھ ہی گھنٹے بعد اس نے ایک باڈی کو دیکھا جو اس کے قریب سے گزری اور ابلتے لاوہ میں غائب ہو گئی اسے یقین تھا کہ یہ ڈڈی تھا جس نے دیواروں پر پکڑ کھو دی ہوگی اور لاوہ میں گر گیا ہوگا لیکنی ایسا کچھ نہیں تھا کریش کے ستائیس گھنٹے بعد دوپہر کے دو بچ کر تیس منٹ پر ڈڈی کریٹر کے کنارے پر پہنچ گیا اسے جلدی سے ہسپیٹل لے جایا گیا اور پھر ایک دن بعد ہسپیٹل سے دسچارج کر دیا گیا جسے بینسن اپنے کولیگ کی باڈی سمجھ رہا تھا یہ ایک سروائیول پیکج تھا جسے ریسکیو ٹیم نے پھینکا تھا جنہوں نے امید کی کہ یہ شاید کیمرامینز کے پاس گر جائے پیر کے صبح بینسن کو کریٹر کے اندر دو دن ہو گئے تھے بینا کھانے یا مکمل نین کے درہ اور تھکا ہوا اس سے بھی برا ریسکیو کی تمام کوششیں تیر بارش اور ولکینوں کا آہاتہ کرتی فوق کی وجہ سے ناکام رہی آخر کار پیر کی صبح نو بجے بارش کے کچھ دے رکھنے کے بعد ہیلیکپٹر پائلٹ ٹوم ہاپمنڈ نے بینسن کو فوق کے تھوڑا کم ہونے سے جلد نوٹس کر لیا کم از کم اب یہ کلیر تھا کہ آدمی کہاں تھا ہاپمنڈ کافی نیچے گیا اور کیمرامنڈ کو باہر نکالنے کے لیے ایک ایک سو پچاس ویٹ لمبی رسی اور نیٹ کا استعمال کیا بینا جانے کے وہاں کیا ہے پائلٹ کو بینسن کو ریسکیو کرنے کے لیے اپنی سینسز پر انحسار کرنا تھا یہی وجہ ہے کہ جب اس نے روپ کو سخت محسوس کیا تو اس نے اسے کھینچا اور وہیں وہ کیمرامنڈ تھا بینسن کو مستحقم حالت میں ہیلو ہاسپیٹل کے انتہائی نکہداشت یونٹ میں بھیجا گیا جہاں اس کا زہریلی گیسوں میں سانس لینے کی وجہ سے کیمیکل نیمونیا اور ڈی ہائیڈریشن کا علاج کیا گیا ایکسیڈنٹ کی وجہ والکینی گیسز ہو سکتی ہوں گی جنہوں نے انجن پاور کا جذوی نقصان کیا ہوگا صرف اس پائلٹ کی سکلز کی وجہ سے فلمنگ کرو بینہ خاص چوٹوں کے زندہ بز گیا تاہم یہ واحد کریش نہیں تھا جہاں لوگ والکینوں کے اندر گر کر بچ گئے ہوں دو ہزار ساتھ میں لوگوں کا ایک گروپ آلڈو نیو لینگائی کو ایکسپلور کر رہا تھا جو تینزانیا کا ایک ایکٹیف والکینو ہے جب گروپ کا ایک شخص لاوہ سے بھرے کریک میں گر گیا حیران کن طور پر وہ نہ صرف بچ گیا بلکہ خود واپس سیف جگہ پر چڑھ آیا اس کی ٹانگیں اور بازو جلے ہوئے تھے لیکن وہ زندہ تھا جس نے اسے بچایا وہ آلڈو نیو لینگائی کا غیر معمولی تھنڈا لاوہ تھا یہ شاید وہ نہیں ہے جسے آپ تھنڈا سمجھیں لیکن یقین کیجئے 950 ڈگری فیرنہائٹ کے ٹیمپریچر کے ساتھ لاوہ غیر معمولی طور پر تھنڈا تھا ریڈ اورنج مایا کے بل جائے جو شاید آپ کے دماغ میں آئیں یہ تھنڈا لاوہ کالا اور آہستہ بہنے والا تھا یہی وجہ ہے کہ آدمی اپنا بیگ نیچے ڈالنے اور اس پر چڑھ کر واپس آنے میں کامیاب ہو گیا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور ایسی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا بھی مت بھولے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز ملتی رہیں میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ